دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں مختلف شکلوں میں کسی کو فرد قرار دیا ہے جو سون سے مطالق ہیں جو صحابات ہیں جن کے ذریعے سے ایک مسلمان بھرپور عجر اور سواب اکٹھا کرتا ہے اور دنیوی زندگی کے ان نیکیوں اور ان وجود سے اخر بھی زندگی کو کامیاب و کامران بناتا ہے حج ایک اہم عبادت ہے اور اسلام کے پانچ سو ارکان میں سے بلا ربن ہے اور کسی چیز کے ربن ہے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک سلامت نہیں رہتا جب تک کی ارکان کو بجہ نہ لائے اور یہ اسلام کی پانچوں جو ارکان ہیں یہ پانچوں ارکان کہ وہی حیثیت ہے جو کسی ایک امارت کی پیٹرس کی ہوتی ہے کسی کھموں کی ہوتی ہے اس لئے جن کو اللہ تعالیٰ نے تاپت دی ہے پوت دی ہے دن بر حج فرد ہوا ہے ان کے لئے ضروری قرار پاتا ہے کہ اس عبادت کو انجام دیں کسی بھی عبادت کے انجام دیہی کے لئے جو بڑی شرط ہے وہ شرط ہے اس عبادت کا طریقہ جاننا اور جب تک آدمی اس طریقے کو نہیں سیکھے گا اس وقت تک آدمی صحیح طریقے سے اس عبادت کو انجام نہیں دے پائے گا اس لئے امام بخاری رحم اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کتاب العلم میں ایک حدیث قوٹ کی ہے قرآن کریم کی اس آیت کے رجنی میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا لَا قرآن دیا ہے آپ نے العلم قبل القول والعمل کسی چیز کو بیان کرنے سے پہلے اور کسی عمل کے کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا طریقہ جاننا ضروری ہے زکاة دینے سے پہلے زکاة کے حکامات کا جاننا ضروری ہے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھنے کا طریقہ اور اس کے عادات جاننا ضروری ہے حج کرنے سے پہلے حج کا طریقہ اور اس کے تمام مسائل کا جاننا یہ فرد ہے ہر آدمی کے اوپر اس لیے جو تربیتی پروگرام نقد کیا جاتے ہیں ان کا یہ بڑا مقصد ہے کہ اسے جان لے آدمی اور ابھی شیخ محترم نے حرش اسکرائی دہولہ نے ایک بات پشارہ دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجلس میں آپ اس کو سیکھ لیں گے منظور نومانی کے تعلق سے بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے حج پر کتاب لکھی ہے لیکن جب وہ جب حج کرنے گئے اور جب وہ طواب کر رہے ہیں تو تو موزہ پہن کر کے طواب کر رہے ہیں جب انہوں نے حج پر کتاب لکھی ہے اور وہ جب طواب کر رہے ہیں تو موزہ پہن کر کے وہ طواب کیس نے کہا بھی کہ کیا آپ نے منظور نومانی کی کتاب نہیں پڑی ہے کہ منظور نومانی تو بہی نہیں معنی یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے رہتے ہیں کہ انسان دیکھیں جب وہاں پہنچتا ہے تو ایک حیبت ہوتی ہی انسان ہے اور اللہ کی حضور اور اس گھر کے پاس جب پہنچتا ہے تو اس کی طبیعتوں کا حال دوسرا ہوتا ہے انسان بہت ساری چیزوں کو قرط نہیں پاتا اور ہونا بھی چاہیے آدمی کو تو اسی کے ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے یہ تربیتی پروگرام رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ مسائل کو سیکھنے اور جان لیں حضرتِ حضیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ نہو جرے لو قدر صحابی رسول ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں اللہ علیہ وسلم کے دوست بہت سارے ہیں وہ بگر سب سے پکے دوست ہیں لیکن راز کی باتیں اللہ علیہ وسلم حضرتِ حضیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ نہو کو بتاتے ہیں اسی لئے صحابہ ہمیشہ حضرتِ حضیفہ کو دیکھتے رہ دیتے ہیں یہ کس جنادے میں شریک ہو رہے ہیں کہ جنادے میں نہیں شریک ہو رہے ہیں اگر کسی جنادے میں حضرت حضیفہ نہیں شریک ہوتے تھے تو صحابہ اکرام کرنی کار جاتے تھے ہر جاتے تھے اس لیے کہ یہ شخص منافق ہوگا اللہ اکنیوی نے حضرت حضیفہ کو منافقین کے نام بتلا دیئے تھے یہ منافق ہیں تو اس لیے صحابہ دیکھتے رہے تھے کہ حضیفہ پلان جنادے میں شریک ہو رہے ہیں کہ نہیں شریک ہو رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہوگی ہم مناقبوں کی نرازے میں ہم شریف ہو جائیں تو حضرت حدیفر دیاللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ کان الناسی اصلو ام رسول اللہ علیہ خیل واسعلو علی الشر کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے پوچھتے تھے فضائل کے بارے پوچھتے تھے کہ اس کی فضیلت کیا ہے یہ عمل کر لیں گے تو کیا ہے اور میں ہمیشہ اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا یہ گناہ ہو جائے یہ غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا تو میں ہمیشہ ایسی چیزیں اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا یہ تعلق ہے اس چیز سے کہ آدمی مسائل کو جان لیں جو عموان میرے حوالی کیا گیا ہے اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے تو سے پہلے آپ نے ذہن بھی یہ بات اٹھا لیں کہ مدینہ منورہ کی سیارت اس کا تعلق حج سے نہیں ہے اس کا تعلق آپ کے ایمان اور آپ ہمارے ایمان سے اس طور پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عجرت کی رات تر نکلے تو آپ سب کو مشہور واقعہ معلوم ہوگا کہ جب آپ گئے غالط طور پر جب چھڑ کر اور آپ نے مکہ کی درم نگاہ اڑھا کر کے دیکھی تو آپ کے آنکھوں میں اس وقت ناصل تھے اور آپ نے کہا کہ اے مکہ تو میری نگاہ میں میری دنی میں سب سے زیادہ تمام شہروں میں سب سے زیادہ تو عزیز ہے لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے ہیں یہ محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ سے اور مکہ اس کی فضائل میں بڑی باتیں ہیں کہ وہاں ایک نماز کا سواب ایک لاکھ نماز کے برابر وہ محبتی وہی ہے وہاں پر وہی کا مزور ہوا اللہ تعبی نے تیرہ سال کی مدت نبوی مدت آپ نے وہاں سرفگی اور اپنی زندگی کے چالیس سال آپ نے وہاں ہوتا لے چالیس سال کے بعد تیرہ سال کی جو نبوی زندگی خیال کی مکہ مکرمہ میں بڑی یوں سمجھ لیے کہ تقریباً تیرہ سال اللہ تعبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مردمہ میں تھا وہ جو محبت اور لگاؤ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اور وہاں کے درو دیوار سے انسان کو جو انصیت پیدا ہو جاتی ہے اس انتیجے میں اللہ تعبی نے غار سور سے یہ جملہ ادا کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی حکم آگے اور آمدینہ منورہ چلے گئے مدینہ منورہ جسے دارم اجرہ کہا جاتا ہے جس کو طیبہ کہا جاتا ہے جسے تعبہ کہا جاتا ہے جسے دار کہا جاتا ہے اور مشہور نام اس کا المدینہ المنورہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پہنچے تو مدینہ یہ بہت بیمار جگہ تھی جسے یقریب کہا جاتا تھا نامناسب جگہ تھی ترہ ترہ کی وبائی بیماریاں وہاں پر پھیلی ہوئی تھی صحابہ نے بجرت کر کے گئے حضرت خاص تو اسے حضرت عرقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایسی بیمار ایسی بخار میں مقتلع ہو گئے وہ لوگ کہ لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا تھا اور حضرت عرقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں ان سے جب جگر کرتی وہاں کے بارے میں ان سے احوال پوچھتی تو بڑی ویسی باتیں وہ لوگ کہتے تھے ہیں جسے ایک آدمی مایوس ہو جائے بیماریوں سے اس نویت کی باتیں باتیں وہ لوگ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی خبر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جب آدمی کسی جگہ جائے اور وہاں کا موسم اس کو موافق نہ ہو وہاں بیماریاں آ جائیں یا اور کوئی چیر آ جائے تو پھر انسان اس سے تھوڑا سا اقتاحت محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا برمائی اللہ حبی علینا المدینہ رکھنا مکہ یا اللہ تعالیٰ میرے نزدی یا میرے دلوں کے اندر مدینہ المنورہ کی محبت اسی طریقے سے ڈالتے اس طریقے سے تو نے مکہ مکرمہ کی محبت کو میرے دل میں ڈالا نبی نے اللہ تعالیٰ سے مدینہ منورہ کی محبت کی دعا کی تھی اور اسی دعا کے نتیجے پہ یہ ہمارے لئے جذوے ایمان ہو گیا کہ اب ہم بھی مدینہ منورہ سے محبت کریں ورنہ حج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے حج کا اس سے کوئی تعلق عریصہ بھی نہیں ہے کہ آپ جب جاؤ وہاں تبھی آپ محبت کا اظہار کرو نہیں مدینہ منورہ کی محبت یہاں سے بھی اس کا تعلق ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے بھی اس شہر کی محبت آپ کے سینے میں ہونی چاہئے یہ تقادہ ہے اس لئے اب جب آدمی وہاں اللہ نے انس کو پہنچا دیا ہے اگر ہندوستان سے بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جب انسان وہاں قریب پہنچ گیا ہے تو اب تو اس کے اور زیادہ چاہت اور لگاؤ آج سے انسان کہیں دور سے کسی چیز کی خواہش گئے اور جب قریب پہنچ جائے تو پھر وہ انسیتی وہ لگاؤ اور وہ چاہت انسان کی اور پڑھنی چاہیے اور پھر لگاؤ پڑھنی چاہیے اور پھر جب انسان کا لگاؤ اور اس کی محبت و چاہت جب بڑھتی ہے تو کبھی کبھی جانتے ہیں انسان پر قابو ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچھڑا ہوا بیٹا اور ماں کی قریب اگر آ جائے تو ماما کیا کرتی ہے ماں اس کو یہ نہیں اندازہ لگتا ہے اس کو کہاں چوننا ہے اور کہاں چاکنا ہے اس کو اندازہ نہیں لگتا لیکن ہمارا ہم چونکی کسی دین کے ہم پابند ہیں اس لئے اب ظاہر سے باتیں ہوا اولاد تو نہیں ہیں اب ہماری جو محبت ہوگی وہ محبت شریعت کی روشنی میں ہوگی ہم کو مدینہ سے محبت کیسے کرنی ہے اور اس کا اظہار کیسے کرنا ہے ہونا ہے یہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا اس لئے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محبوب بنا لیا اور ہم سب کے لئے بھی ابو شہر ابو شہر محبوب ہو گیا اور اللہ کے نبی حضر علیہ وسلم نے اسی وقت یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ مبارک لنا فی سعینا ومدینا ونقر اماہا الہ جنفا کہ اللہ اس مدینہ منورہ کی سامن یعنی نابطول کے پیمانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ تو برکت ڈال دے اور یہاں کے گخار کو تو جہفہ میں منتقل کر دے جہفہ نقاب میں سے ایک نقاب ہے وہاں منتقل کر دے وَسَحْحَحَا أَيَ اللَّهَ اَقْبَالُ وَقَالَىٰ اس شہر کو تو بیماریوں سے پاک کر دے جو لوگ رہے ہیں جو لوگوں نے وہاں سندگی گداری ہے وہ اس چیز کا احساس کر سکتے ہیں شبیم صاحب ایک لمبی مدت وہاں جامعی اسلامی میں گداری ہے میں کہہ سکتا ہوں یہاں یہاں یقین ہیں جو ہو سکتا ہے کبھی ایک بار میں شاید وہاں سپیر اللہ جانا پڑا ہو یا ایسے کتنے لوگ ہیں جو وہاں ایک لمبی مدت گدارتے ہیں لیکن کبھی ان کو بخار کبھی ان کو سردی کبھی کوئی اور چیز نہیں یہاں اللہ کبھی اللہ کی نبی حسن اللہ کی برکتوں کے نتیجے میں اس قدر جو ہے وہ صحت مند شہر ہیں یہ آپ ویسا شہر آپ نہیں پائیں گے لیکن ہماری ذمہ دانیاں بنتی ہیں جب وہاں پہنچیں تو اس اعتبار سے ہمیں جو آداب بتلائے گئے ہیں ان آداب کو اجالانا اور اس کی روشنی میں مدینہ کی محبت کو محبت کا اظہار کرنا یہ ہماری ذمہ دانی ہے اور صرف اس شہر کے نہیں بلکہ اس شہر کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہاں تک کی وہاں کے لوگوں کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھنا وہاں کی چیزوں کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھنا وہاں کے پہاڑوں کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھنا آپ جائیں گے کہ آپ جبل اہود وغیرہ بھی آپ وہاں پر جائیں گے جبل اہود جس کے بارے میں اللہ خاصل رفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ وہ پہاڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو یہ پہاڑ ہمیں پسند کرتا ہے یعنی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں حق بناء بن حق بنو یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتا ہے سوچئے ایک بے جان چیز ہے پہاڑ لیکن اس پہاڑ کو ہم سے محبت ہے یعنی اہل مدینہ سے محبت ہے اور اہل مدینہ سے محبت اہل مدینہ وسط کون تھے صحابہ کرام رضوان اللہ میں ان کی جماعت تھی صحابہ کو پسند کرتا تو پہاڑ اور ہم صحابہ کرام کو پسند کرنے والے ہیں ایک بے جان چیز صحابہ کو پسند کرتی ہے تو ہم تو جاندار ہیں اور ہم مکلم ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں اسی لئے کسی بھی صحابی جو بھی مدینہ منورہ میں رہ گیا اور جسے صحابیت کا شخص حاصل ہو گیا اس سے بوز کرنا ایمان کے منافع ہے تو وہاں کی چیزوں کو محبت کی اور قدر کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے وہی پر جب ہم جائیں تو ہمیں یہ حساس ہمنا چاہیے کہ یہ حرم ہے یہ حرم ہے وہاں نہ قتال ہوگا نہ وہاں لڑائیاں ہوں گی یہاں تک کہ وہاں کے گھاس خوز کو بھی آپ نہیں اکھار سکتے اللہ لے ضرورت کے وقت ہی باقی کسی اور چیز یعنی اس احساس اور اس شعور کے ساتھ آپ ہوا رہیں گے جسے میں ایک بات کہوں گا جیسے حج کا جو احرام بندہ پہنتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو محصول کر لیتا اس احرام کے اندر کہ اب میں پابندی میں آگیا ہوں ایسی جب آپ حدود حرم میں داخل ہو جاہے مکہ میں اور چاہے وہاں یا احرام کی حالت میں آئے تو اب آپ کا جو شعور ہے وہ ایک طرفہ ہو جائے بلکل محدود ہو جائے اور آپ کی شکر محدود ہو جائے مدینہ منورہ میں پہنچیں تو وہاں بھی آپ یہ احساس اور شعور کے ساتھ مہا پر ہیں کہ ہم حدود حرم کے اندر ہیں حدود حرم کے اندر ہیں ان تمام چیزوں کو بجا لائیں جو عبادت کی قبیل سے ہیں ان تمام چیزوں سے اعراض اور اشتناب کریں جو ایمان کے منافع ہیں جو سنت کے خلاف ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچھا کر کے رکھنا اس حدود حرم کا یہ تقادہ ہے اسی لئے اللہ کے نبی حضرم نے مدینہ منورہ کے شرف میں جو اضافے کی جو بات ہوئے یوں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اینہ ابراہیم حرم مکہ فَانَا وَحِمْ مَا وَيْنَا لَابَتِيْهَا اور میں جو ہے اس کے لابتیں انہیں دو اس کالے پر بہاڑوں کے درمیان مدینہ کی جو آبادیاں ہیں اس کے جو جگہیں ہیں ان وادیوں کو بین حرم قرار دیا ہے اس لئے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کی غرمت کی پاسداری کرنی یہ ہم ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اسی طریقے صبر بھائیو مدینہ منورہ جب ہم جائیں تو وہاں ہمارا جانا ایک تو اس شہر کی محبت کے نیت اور دوسرے جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارا جو جانا ہے وہاں پر وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ایک عبادت ہے جو عبادت ہے اسی لئے اسلام میں تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف عبادت کے نیت سے جانا جائز نہیں ہے وہ مسجدی حادہ لا تشدر حال الا سلافت مساجد تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سلاف کی نیت سے فلانے مسجد میں جائیں تو وہاں سواب زیادہ ملے گا ان تین مسجدوں کے انعویٰ کسی اور مسجد کے ساتھ یہ ہمارا تعلق نہیں ہو سکتا ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ مسجد حرام مسجد اقصا وہ مسجدی حادہ اور میری یہ مسجد نبی پاک نے اشارہ کیا مسجد نبی کی طرف اس لئے ہر آدمی کو جب حج کے لئے جائے تو اس کے زیارت کے لئے انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے اور ثواب کی غرص سے انسان وہاں جائے اب جب ثواب کی غرص سے انسان مسجد نبی جب پہنچا ہے تو پھر اب ان کو کیا کرنا چاہیے ثواب کی جتنے بھی اعمال ہو سکتے ہیں ان تمام چینوں کو بجا لانا چاہیے سب سے پہلی چیز جس طرح سے عام مسجدوں کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں بھی داخلے گئے جو آداب ہوئی آداب ہونے چاہیے دعا پڑھیں اللہ مرتحلی اگواب رحمتک کی دعا کے ساتھ نبی پر ضرور پیشتے ہوئے آپ مسجد میں داخل ہوں وہاں جائیں مسجد میں بیٹھنا ہے تو دور و قادم نفل آپ تحیت المسجد آپ وہاں آداب کریں ایسے ہی وہاں مہتے ہی اگر آپ جانا چاہے تو اس مقام کے پاک جائیے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے گھر اور میرے ممبر کے ترمیان جائے آدمی تو کوشش کریں کہ جائے اس مقام پر دورکات نماز نفل ادا کرسکتا ہے موقع ملتا ہے بغیر بھی بھار اشتہام کہ انسان جائے بیٹھنا کا موقع مل پاتا ہے تو وہاں بیٹھیں آدمی کے لیے یہ سواب اور اس کے لیے یہ بہتر موقع ہے اور مسجد نبی کے پاس بھجنے کے بعد آدمی کے لیے ان تمام چیزوں کا احقیمام ضروری ہے اب عام کسی مسجد میں ہم جاتے ہیں تو اس مسجد کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں جن کا تعلق عبادات سے ہیں قرآن کریم کی تلاوت علمی مجلسیں اگر ہیں وہاں علمی مجلسوں میں انسان بیٹھے وہاں پر قرآن کریم کی تصحیر کے حلقات وہاں ہیں قرآن کریم جائے آدمی پڑھے اور پڑھائے سننے والے سنانے والے وہاں دیکھتے ہیں وہاں بیٹھے دروس ہوتے ہیں وہاں جائے درس میں بیٹھے اذکار اور آپ جو بھی انسان سے ہو سکتے ہیں اللہ نے جو بھی موقع دیا ہے وہاں بیٹھے اور کوشش یہ کرے انسان آج ہمارے ہاں کہا جاتا ہے انہیں چالیس نمازیں وہاں پڑھنا اس چیز کا کہیں ثبوت تو نہیں ہے البتہ اگر کسی آدمی کی چالیس نمازیں تکبیر اولا نہ پونٹ ہوں اگر اس کوشش کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اگر وہ جاتا ہے یقیناً یہ بڑا سواب کا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو براتیں لنکھ دیتا ہے نفاق سے برات اور جہنم کی آق سے برات اس کے لئے لکھ دی جاتی ہے تو یہ چالیس کی عدد صرف پڑھنے نہیں بلکہ تکبیر اولا میں آپ شریک رہیں اور آپ کی تنبیر اولا فور نہ ہو جس کو بھی ایک موقع ملتا ہے اور اومن حسن میڈی کا یہ ضابطہ رہتا ہے کہ تقریباً آٹھ دن نو دن دس دن احجاج کرام کو وہاں رکھتے ہیں تو یہ فضیرت مانے کے لئے آپ کو کوشش کرنی چاہیے یہ موقع ہے جن کو اللہ تبارک تعالی یہ موقع نصیب فرمائے ان کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے ایسے ہی وہاں مسجدِ قبع ہے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خرج حتی یا تیہاد المسجدِ قبع فَسَلْلَا فِيْهِ كَانَنْهُ عَدِ الْعُمْرَانِ کہ جو آدمی کئی احادیثِ اس تعلق سے جو غصل کرے پھر مسجدِ قبع آئے اور آئے وہاں دو رکعات نماز عطا کرے تو وہ عمریہ کا سواب اس کو لکھا جاتا ہے در ایسے بات ہیں مسجدِ قبع ایک مسجد ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے ہم وہاں گئے ہوئے ہیں تو سوائے اس کے اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات اور بندگیاں انجام دیں اور ہمارے پاس کوئی دوسرا اور کام نہیں ہوتا ہے تو یہی تمام جو عبادات اور بندگیوں کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد ان چیدوں کو آدمی حاصل کرے اور زیادہ سے زیادہ سواب اور جزا اللہ تبارک تعالی سے حاصل کرنے کی وہاں پہنچ کریں ایسی مدینہ منورہ میں جب آدمی پہنچے تو وہاں ایک خواہش جو کہیں کیلئے جائز نہیں ہے وہ صرف وہیں کیلئے جائز ہے اور وہ ہے وہاں کے رہنے کی اور وہاں پر مرنے کی اگر کوئی آدمی اس بات کی خواہش کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی یہاں موقع مل جائے تو مدینہ منورہ میں رہ جاؤں اور اگر وفات ہو تو مدینہ منورہ میں وفات ہو تو یہ خواہش آدمی کی جائز ہے اگر کوئی آدمی یہ چاہے اس لئے پہلے دہیں کوئی حجز کرام بشارے پہلے لے جاتے تو کفن وغیرہ یہاں سے لے کر کے جاتے تھے وہ لے جانا صحیح نہیں ہے پھر میں اس نیت سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی لے جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ موت کب آ جائے گی کہاں آ جائے گی ساتھ بھی کفن لے کر کے جاتا ہے تو جو اس نیت سے جائے گا تو موت سے قریب اپنے آپ کو محسوس کر کے کر رہے گا تو یہ قیرم ظاہر سے بات ہے وہ چیز انسان کو اور عبادت اور بندگی کی طرف انسان کو مائل کرے گی اور یہ سوچے کہ پتا نہیں اس کے بعد موقع ملتا نہیں ملتا ہے تو انسان کا اللہ ہے کہ اس گھر سے اللہ ہے کہ اس شہر سے آدمی کا لگاؤ بڑھے گا تو آدمی اگر کوئی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ اس کو رہائش نصیب فرما دے یا وہاں اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس چیز کی بھی وہ دعا کرنا اس آدمی کے لیے پسندیدہ ہے میرے بھائیو مدینہ منورہ تمام وبائی اور دیگر اور چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے سوچئے کہ جس شہر کی رکھوالی اور اس کے گاڑ فرشتوں کے دریئے سے ہو رہی ہو وہ شہر کتنا محفوظ اور کتنا معمون ہوگا اور وہاں پر عبادل بندگی کتنے سکون و اتمنان کے ساتھ ہو سکتی ہے تو یہ زہر و دماغ میں بھی انسان کے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے حفاظت کے لیے فرشتوں کو لگا رکھا ہے اب ہم آرام اور اتمنان اور سکون کے ساتھ یہاں پر اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت انجام دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیسے کہہ رہے ہیں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کروشنی میں کہ اللہ نے مدینہ منورہ کے اس کے ہر ہر داخلے پر اس کے دروازوں پر اللہ نے فرشتے متعین فرما دیئے ہیں کہ ہاں تعالیٰ داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی دجال کی وہاں تک پہنچ ہوگی اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ اس شہر میں جب انسان جائے تو چاہیے کہ وہاں کی تمام خیرات اور برکات کو سمیٹنے کی وہاں کوشش کرے اور ہر ہر چیز کو انسان تعبدی نظریے سے دیکھے وہاں کی زمین پر اللہ کے نبی کے قدموں قدم پڑے ہوئے ہیں یہ احساس رکھے صحابہ کرام رضوان اللہ جب ان اسی سرزمین پر چلتے رہے اور اسلام کے لیے انہوں نے اپنے ساری قربانیاں انہوں نے پیش کی اس شعور کے ساتھ انسان وہاں پر رہے اور پھر اس عبادت اور بندگی میں ڈوب کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کا عجل اور ثواب یقیناً انسان کے دل میں جتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا عجل اور ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں پر جو بھی مقامات ہیں اگرچہ وہ آپ کے گھومنے اور ٹہلنے یا نماز اور روزے اور تمام چیزوں کو نقصان پہنچا کر کے آپ ان کی زیارت کی لی جائیں میں اس بات کو نہیں کہوں گا لیکن اگر کبھی آدمی جاتا ہے تو یقیناً جانا چاہیے اور جائے تو اس احساس کے ساتھ جائے آپ مان لیجے آپ پہت بہار پر گئے وہاں پر صحابے کرام رضوان اللہ میں جو شہید ہو گئے تو وہاں پر ان کی خبریں انسان اگر دیکھتا ہے تو اس چیز کا وہ احساس کرے اور اس چیز کو وہ محسوس کرے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے قرمانیاں پیش کی ہیں تو ایک محبت ان کے تئی ہمارے دل کے اندر ایک محبت بیدار ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے یہ ضروری ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائیوں اسی طریقے سے اب جب ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں تو وہاں پر نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہیں آپ کے اصحاب کی قبر ہیں اور آپ کے دیگر آگ اور اولاد کی وہاں پر قبریں ہیں ان قبروں کی زیارت بھی ہمارے لیے مشروع ہے جب آدمی وہاں پر گیا ہوا ہے تو نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جائے اور وہاں جا کر کے آپ پر سلامتی بھیجے لیکن اس سلامتی کے ساتھ آدمی کو اس بات کا شعور رہنا چاہیے احساس رہنا چاہیے کہ وہ طریقہ جو اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا اسی طریقے کے مطابق آپ پر سلامتی بھیجی جائے گی کھڑکیوں کو جالیوں کو کپڑوں کو کسی چیز کو چھونا اور پھر اس کے تعدیم میں پیچھے قدموں کے بل لڑنا اس ساری چیزیں یہ جائز نہیں ہے آپ دروہ کسر سے آپ وہاں شہر میں رہیں کسر سے دروہ شریف پڑھتے رہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر کی زیارت کرتی ہوئی جائیں آپ دروہ پڑھتے رہیں سلام علیہ وسلم آپ کہتے رہیں حضرت اگر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر کے پاس جائیں تو وہاں پر ان کے لئے بھی آپ دروہ سلامتی بھیجیں حضرت اگر حضرت اگر صدیق حضرت اگر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کے پاس جائیں تو ان کے لئے بھی سلامتی کی دعا آپ کریں وہاں پر وہاں سے نکل کر کے آپ بقی جائیں وہاں پر جائیں صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبریں ہیں وہاں پر جا کر کے آپ جو سلامتی اور دروہ جو دروہ جو سلامتی ہم یہاں بھیجتے ہیں ہاں وہی دعا وہاں بھی مشروع ہیں اس کے علاوہ اور کسی چیز کو وہاں پر کسی نیت سے وہاں بہت سارے لوگ ہن جاتے ہیں جو قبروں کی مٹنیاں وغیرہ وہاں سے اٹھا کر لانے کی کوئیش کرتے ہیں ان سب چیزوں سے ہمیں اشتراب کرنا ہے بچنا ہے سنت دیکھیں کوئی بھی چیز اگر عبادت ہے تو اس عبادت کی دلیل ہونی چاہیے اس کی گوشنی میں کام ہمیں انجام دینا ہے کسی بھی بیدات اور کسی بھی خراپات سے ہم وہاں پر اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں یہی چیز ہمارے لئے کام آنے والی ہے ورنہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کے دیار میں پہنچ کر کے اور وہاں آپ کی قبر وغیرہ کے قریب پہنچ کر کے ہم وہ کام انجام دینے لگیں جو بیدات کہلاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی بھر ہر خطبے میں چاہے وہ خطبے جمعہ ہو چاہے خطبے نکاح ہو چاہے خطبے عید ہو ہاں کل لوگی داتن دلالہ بقول اللہ تعالیٰ لطن فننار آپ پڑھتے رہے اور وہی بیدات ہم جا کر کے آپ کے قبر کے پاس کریں وہی بیدات جا کر کے ہم آپ کے شہر میں انجام دیں یہ ساری چیزیں یہ نامسندیدہ ہیں اس لئے ایسی چیزوں ہمیں اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے اور وہاں وہ تمام چیزیں بجانا ہیں جن چیزوں کا تعلق اللہ اکنیبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی روشنی میں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو یہ توفیق بخشا ہے اور جو حج کے لئے جا رہے ہیں مکہ و قرمہ پہنچیں اور اس کے بعد جب انہیں موقع ملتا ہے یا پہلے اگر وہ جاتے ہیں تو ان تمام آداب اور اس تصور اور اس خیال کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہیں اور اللہ اکنیبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں اپنی اس سفر کو عبادت والا سفر بنائیں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو گناہ والا یا فسق و خجور والا ہوں ورنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیث حج کا سفر ہی ہے اور اس سفر کے اندر آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے آپ کے حج کا سواب ختم ہو جائے زائد ہو جائے یعنی ایک لمبا سفر اور اتنی مشکتوں بھرا سفر اور اتنی قیمتی سفر آپ کر کے جائیں اور وہاں پر گناہ کا کام آپ انجام دیں تو پھر یہ آپ کا سفر یہ سفر آپ کا مغرور سفر نہیں ہوگا اور حج مغرور نہیں ہوگا الحج اشور معلومات ومن فرد فیہن الحج فلا رفسا ولا فسوقا ولا جلالا فی الحج اس لیے حسد فجور اور تمام گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے سفر حج آپ کا حج یہاں مکمل ہوا اور اس راستے میں دوسرے گلت کام کر آپ نے انجام دے لیے کیونکہ آپ کی حج کا سفر یہ ضائع ہوگیا اور آپ کا حج مغرور نہیں ہوگا اور اللہ نے وعدہ اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں حج مغرور کا بدلہ جنت کے سوا اور اور کچھ نہیں ہے کوئی آدمی جس نے حج کیا نہ اس نے فس کو خجور کیا نہ ہی کوئی رفس کا کام کیا اور نہ ہی کوئی برائی کا کوئی کام انجام دیا تو ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی وہ ماں کے بطن سے پیدا ہوگر کیا ہے اتنی فضیلتوں والا سفر ظاہر زباد ہے یہ تمام تر آلائشوں سے پاک ہونا چاہیے بدعات اور پرافات سے پاک اور حج آپ انجام دیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سواب آپ کو حاصل ہونے والا ہے اللہ حضرت دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی یہ ہماری وہ بہنیں جو حج کیلئے تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس طریبیتی حج سے انہیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور وہ چیزیں جو یہاں سیکھیں اسی کے مطابق وہاں جا کر کے وہ عاملاً اس کام کو انجام دیں اور ایک نصیحت یہ ہے کہ وہاں پہجنے کے بعد بھی کبھی بھی کسی کام بھی کرنے میں اگر کوئی تعمل ہو یا کوئی شب و شباہ ہو تو اس کو پوچھ لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار حج میں کہا کرتے تھے ہاں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو جہاں بھی اہل علم آپ کو نظر آئیں ان سے رابطے میں رہیے ہاں الحمدللہ اچھل سہولیات ہیں اس روشنی میں ہمیشہ سوال و جواب کے دریئے سے اپنے حج کو آپ حجیں مبرور بنا سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے جو خرافات بیدعات اور رسوم و رواج سے ہیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے پاک صاف رہاں سے لوٹ کر کے آئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی طریق بخشے اور ہمارے زمان بھائی جو چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبولیت سے شرف راز فرمائے اور ان کے سفر کو آسان فرمائے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں